نزان اقرامی کہ دیکھیں آج دنیا میں بہت کسرت سے جو بیماری پھیل رہی ہے اس کا نام ہے ڈپریشن استراب کہ بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے اس کا بہترین علاج جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو استراب کی بیماری آ جائیں پریشانی آ جائیں مسترب ہو جائیں ڈپریشن میں چلے جائیں تو اسے چاہیے کہ کسرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجا کریں کہ سلوات کا بھیجنا انسان کو استراب سے باہر نکالتا ہے اس لئے ذکر ذکر اہل بیت ہے عبادت ہے انسان کو اس مشکل سے باہر نکالتا ہے ازانگرام بہت سارے نسخے اس کے لئے بتائے گئے ہیں جو علامات ابا تبائی صحیح تفسیر المیزان نے اپنے اساتذہ سے یہ نسخہ نقل کیا ہے کہ اس آیت کی تلاوت اگر اس آیت کی تلاوت کی جائیں انسان سے استراب اور ڈپریشن دور ہو جاتا ہے اس آیت کی تلاوت کیونکہ اس آیت میں اتمنان قلب کا ذکر ہو رہا ہے یعنی وہ لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور جس کے قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے اور یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی تمہیں اتمنان مل سکتا ہے اس آیت میں اللہ نہیں تو اگر اس آیت کو انسان سینے پہ ہاتھ رکھے اگر کم سے کم تین مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں اگر کسی انسان کو واقعاً ڈپریشن ہے تو اسے چاہیے گیارہ مرتبہ تلاوت کریں اگر نہیں اگر آپ ایسے ہی تاکہ ڈپریشن سے محفوظ رہیں اور ہمیشہ خوشحال رہیں ہر مسئبت کو آپ بڑے آسانی سے گزار دیں چاہتے ہیں تو اس آیت کی تلاوت کیا کریں ہمیشہ سینے پہ ہاتھ رکھے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب بذانے ہمیس آیت